اس لیے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کمبریز رہنے گا یو ایس تو بہت دور کی بات ہے انڈیا کے ساتھ کمبریز رہنے گا انڈیا میں انڈیا کے ٹکنالوجی میں اس نمبر پہ ہے آپ نے دیکھا اور اس کے علاوہ آپ کا پاکستان کا ٹکنالوجی میں آپ کا نمبر ہی لیکن تو گنتی میں بھی نہیں آتا دیکھیں نا آپ ہمارا بجٹ جو ریسنٹ بجٹ آیا ہے ہم کتنے بیلینز جو ہیں وہ ہم دیفینس پہ ہمیں حالاکہ دیفینس کے ایکسپنڈیچر کام کرنے چاہیے لیکن ہمارا جو نیا بجٹ آیا ہے ہم اسے سکسٹین پرسنٹ ہمارا انہوں نے اور بڑھا دیا دیفینس کا اصل میں جی بات یہ ہے کہ ٹکنالوجی سے ہمیں ابھی تک کافی دور رکھا گیا ہے ہمیں چھوٹے موٹے مسئلوں میں الجھا کے رکھا گیا ہے آٹھا ہو گیا ہے چینی ہو گیا ہمیں مطلب یہ سوچنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا ہمارا صبح یہ ہوتی ہے شام یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے سارا کچھ اپنا پورا کرنا ہے السلام علیکم ناظرین ہم آباس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ مطین ناظرین نے انڈیا اور یو ایس جو ہے مل کے ساتھ سپیس پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کا جو ہے اسٹو پروگرام اور یو ایس کا جو ہے جو سپیس پروگرام ہے ناسا وہ دونوں آپس میں مل کے جو ہے بہت زبردست سپیس پروگرام پر پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سپیس پروگرام کی تو وہ کہاں اگزیسٹ کرتا ہے کچھ ورکنگ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں اس طرح کے سوالات لے کے چلتے ہیں عوام کی طرف اور پوچھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں عوام کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیچئے اور ویڈیو کے انڈ تک رہیے میرے ساتھ نہیں آپ کے جو انٹرنیشنلی زلوکات ہیں وہ تیپینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنلی زلوکات کی بات کریں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سوڈنٹ آپ باہر جا رہے ہیں ایک تو مین ٹاپک بہت زیادہ بننا ہوئے آپ کو کہتا ہوگا کہ کتنے جو ہے نا وہ لوگ باہر جا رہے ہیں آپ ریسرچ کے مطابق جو ہے نا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سعود افریکہ میں اسٹریلیا میں اس کے علاوہ کینڈا میں کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باہر گئے ہیں بلکل آپ نے بات کی یہاں کے سوڈنٹ کابل سوڈنٹ ہے وہ اس طرح سے یہاں سے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں بہت ایسے انجینئرز بھی موجود ہیں جو کافی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کا جو سپیس اجنسی ہے سپیس اجنسی سپارکو نام ہے انکہ تو وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی ابھی جو نیوز کرنٹ آئی ہے کرنٹ نیوز اپ ڈیٹ ہے کہ جو ہے یو ایس کا جو ناسا ہے سپیس پرگرام اور انڈیا کا جو ہے آپ پس میں مل گئے سپیس پروجیکٹ پر کام کرنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے سپیس پرگرام کی وہ کہاں گیا ہے بیچ میں کہاں پر ایجنسی کہاں گئے ہو دیکھیں میری بات سنیں آپ نے بہت اچھی بات کی سپیس آپ نے سپیس پروجیکٹ کی جو بات سٹارٹ کیا ہے انیشلی تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کمبریز دنگر یو ایس تو بہت دور کی بات ہے انڈیا کے ساتھ کمبریز دنگر ہے انڈیا میں انڈیا کے ٹکنالوجی میں سیس نمبر پر ہے آپ نے دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ کا پاکستان کا ٹکنالوجی میں آپ کا نمبر ہی لیکن گنتی میں بھی نہیں آتا وہ لوگ اپنے لوگوں کو ایک چیز پروائیڈ کرتے ہیں پریکٹیکل وارک پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو پریکٹیکل وارک ہے کہاں پر توٹل تھی ریٹیکل وارک ہے آپ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں جا کے دیکھنے ذرا میں کہتا ہوں وہ ڈیچر بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں خود کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا آپ پریکٹیکل وارک کی بات کرنا آپ کی رہتے ہیں انڈیا میں پروپر ایجوکیشن سسٹم پر دیان دیا جاتا ہے وہاں پر بچوں کو وہ محول پروائیڈ کرتا ہے ایسا انوارمنٹ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی یوز کریں وہ تھیورٹیکلی چیز کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں نو ڈاؤٹ یہاں پر بھی تو اتنے ایسے زہین بچے ہیں تو پھر وہ ان پر کیوں نہیں ان پر فاکس کونی کیا ہاں وہ زہین بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر ہی جا رہے ہیں زہین بچے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں وہ جو بے وکوف ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھیں ہم نے اپنے جو یہاں پر فیس برگرام ہے یہاں جو پلانٹ ہے ان کو بھی ہمیں ڈیویلپرن کرنا ہے ہے وہ بہت ہائی ہے آپ تو وہ خالی بات جو نے سبیز کی بات ابھی ریسنٹی انڈیا نے نا ایک گاڑی لانچ کی ہے جو ایٹ فیپٹی کلومیٹر پور آر دیوتا ہے ون ٹائم چارنگ پر دیتی ہے چلتی ہے اور وہ انہیں ابھی مرسیڈیز کی جو ہے نا وہ پاکستان میں کدھر ہے پاکستان میں بائک بنا وہ دیکھیں نا دوسری بات ہے کہ یہاں پر ابھی تک فیول پر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ جو ہے اس کے پاس فیول ٹوٹل ختم ہو چکا ہے اور سیکنڈی اس کی کیا ذریعہ ہے اس کا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ حج وغیرہ پر لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں اب اس نکیہ کیا وہ جن کنٹریوں کے ساتھ وہ علاق کر کے اپنے آپ کو ڈیویلپ کر رہا ہے اب جو نیوم سیٹی بنا رہا ہے ون سیونٹی کلومیٹر اس کی لیند ہے اور وہ ایسا سیٹی نیوم سیٹی وہاں پہ ہم جیسا گریب بندہ صرف سوچ سکتا ہے کہ میں نے وہاں پہ ہم نے مال سے دیکھنا دور ہوں وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی تکنالوجی ملے گی وان سیونٹی کلومیٹر بنا رہا ہے نیوم سیٹی وہ انہوں نے کیا کہ وہ یوز کیا ہے انہوں نے اس کے کمپیریزن میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز اگر کام ہو رہی ہے تو ہم اس چیز کو اٹلائز کرتے ہیں اور انہوں نے آپ دیکھیں اگر وہ ان کے بہتر ہے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور ان کو پولیش کر رہے ہیں ان کے سکلز یوز کر رہے ہیں تو ہماری سکلز کب یوز ہوں گی آپ خال انڈیا کے ساتھ کامپیریزن نہ کریں آپ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ ٹلینٹڈ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہے یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں سام اپوڑ بات بھی پولیٹکس کی وجہ سے ایشو جی پولیٹکس کی وجہ سے آرہا ہے وہ لوگ سربراہ بیٹھے ہیں ہمیں جنہیں کچھ چیز کا بتا ہی نہیں ہے ان کو ٹکنالوجی بات کرتے ہو نا تو وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ چیز یہ چیز ہونی کیسے ہمیں بتا دو وہ بیسکلی اپنا مفاد دیکھتے ہیں کنٹری کا مفاد نہیں دیکھتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تنہاں کی کچھ ایسے بڑے بڑے ہوتے دار ہیں یا اگر ہم سکول ٹیچرز کو بھی دیکھتے ہیں پروپر وہی ویل ایجوکیٹڈ بیٹھے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم پڑ رہے ہیں اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو یوٹیلائز کہاں بھی کیا جاتا ہے ٹیچرز سے پوچھے نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو چیزیں بتائی گئیں ہیں آپ صرف یہ چیز ہے بچوں کو صرف نمبروں تک پڑھایا جاتا ہے پیرنٹس بھی ہیں ان کے گار وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے نمبر دے لی ہمارا بچہ بڑا قابل ہے بچے کا خالی میری ٹیس کیا جاتا ہے انٹیلیجنس اس کی نہیں دیکھی جاتی ایک بچہ کتنا ذہین ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی چیز نہیں اپنے مائنڈی کے اندر سٹور کر لیتا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہے تو سر اگر بات سنیں یہاں پر بچے نور بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں اب یہ ہمارا سپیس پرگرام ہے یہ آگر دنیا میں جانا مانا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے یہاں پر بھی ایک سپیس پرگرام ہے یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے چلیں نا بھی بنے سپیس تک جانے کے لیے کچھ نا بنے کام تو ہونا چاہیے تو یہ کم کام کا سٹارڈ ہوگا سپیس پرگرام سپیس تک جانے کے لیے کام کے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو وہی بات ہے کہ انوارمنٹ ملے گا جب انوارمنٹ ہی نہیں ملے گا لوگ اپنی اس بیلیٹی کو یوٹلائز کس طرح کریں گے سب پہلی تو بات ہے کہ آپ کو انوارمنٹ دیں آپ کے پاس لوگ بہت زیادہ ٹلینٹڈ ہیں پاکستان کے لوگ زیادہ ترینٹکلی وارک کی نسبت آپ ان کو پریکٹیکل وارک کروائیں تو وہ بہت زیادہ کیند کرتے ہیں بہت زیادہ پریکٹیکل وارک کی طرف یہ بہت زیادہ ہے مطلب ہے کہ پالش کرنے کی ضرورت ہے اور انہینس کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ ہمارا بجٹ جو ریسنٹ بجٹ آیا ہے ہم کتنے بیلینز جو ہیں وہ ہم دیفینس پہ ہمیں حالاکہ دیفینس کے ایکسپنڈیچر کام کرنے چاہیے لیکن ہمارا جو نیا بجٹ آیا ہم اسے سکسٹین پرسنٹ ہمارا انہوں نے اور بڑھا دیا دیفینس کا اور ادھر ہیلتھ کا ہمارا اس کا دیفینس میں کے مطابق ٹو تھری پرسنٹ بھی نہیں ہمارا ہیلتھ پہ جا رہا یا ایڈوکیشن پہ جا رہا یہاں پر دیویلپمنٹ یا ترقی تھوڑا فسیلٹی دینے کے حوالے سے اگر آگے جانے پیچھے جا رہے ہیں بلکل انٹرسٹرکچر پہ نہیں کام کر رہے ہیں یہ سارا جو ہے نا وہی ہمارا جو ہے وہ ایگری کلچر بیک گراؤنڈ اور فیوڈل سسٹم وہی چاہ رہے ہیں تو وہ لوپوز ہیں ہماری پولیٹ یہاں پر کافی پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں یہاں کے اگر ہم سپیس پرگرام کی بات کرتے ہیں وہ ابھی ہمیں نہیں پتا گمنام ہے کہاں پر ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی جی لیٹس نیوز آئیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ یو ایس اور انڈیا دونوں کے جو سپیس پرگرام ہیں دونوں جلسیاں جو ہیں آپس میں سپیس پرگرام کا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں یو ایس کے ساتھ اور انڈیا انڈیا تو آپ کو پیسی پر چلا ہوگا کہ آگے بڑی ڈیویلپنٹ میں جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں دونوں جو اس طرح سے سپیس پرگرام کرنے جا رہے ہیں تو آگے اور کیا ڈیویلپنٹ وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں نا اگر ہم بیک پر جائیں پاس میں تو نائنٹین سکسٹیز میں ہماری ایکانومی جو ہے وہ انڈیا سے بھی آگے تھی اور منگلہ دیے سے بھی آگے تھی ٹھیک ہے ان دونوں سے ہماری ایکانومی آگے تھی ہم کوئی ایسے بھی ممالک تھے جن کو ہم کرزہ دیا کرتے تھے آج ہم شرمیندگی کے طور پر ایک آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے ہم روتے پھیر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیل مل جائے اب وہ انڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے ریسرنٹلی جو ہے وہ دنیا کی فیفت لارجسٹ اکانومی بنے گی ہے وہ اسی وجہ سے بنی گیا ہے کہ وہ جو ہے سارے یونائٹیڈ ہو کے اور وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں کیا ہے کیوں اتنا آگے جانے کی لگن ہے کیس طرح سے وہ ہل ایک چیز کو منیج کر رہے ہیں وہ منیج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو منیجمنٹ سکیلز آتی ہیں انہوں نے اپنے ایڈوکیشن پر ایکسپنڈیچر کیے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو جو ہے ایک چیز پر بائیس نہیں ہو جاتے مطلب کہ کہتے ہیں کہ ان کے ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہے ان کا ایڈوکیشن سسٹم ہم سے کافی سٹرونگ ہے کیونکہ اگر ہم پاس میں بھی دیکھیں ویسے تو ادھر بلکل سکولز وغیرہ نہیں تھے لیکن اب ان کا گورنمنٹ نیول کا بھی سکول ہے بڑا زبردرست ہے اور ان کے جو آپ پہ دیکھیں بچوں میں سکلز آئیں وہ یوز کر رہے ہیں سپیس پروگرام ایک بہت بڑا مہایدہ ہے اگر یوکے سے وہ کرنے چاہ رہے ہیں اگر ہم اپنے سپیس پروگرام کی بات کریں یہاں پر ورکنگ ہونی چاہیے یہاں پر بلکل ورکنگ ہونی چاہیے لیکن وہی بات آ جاتی ہے ایک درخت ہے اگر جڑی مضبوط نہیں ہوگی تو اس کی شاکھیں کیسے مضبوط ہوں گے اگر ایڈوکیشن سسٹم ہی مضبوط نہیں ہوگا تو کون سے ایسے سکلز ہیں جو بچے لے کے آگے وہ جو ہے وہ جائیں گے اور وہ اپنی سکلز کو یہ گورنمنٹ پولیش کروائے گی اور وہ ایسے ہمارے ہم جو ہے وہ ایسے یونائٹیڈ ہوں گے یو ایسے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور ہم ایسے پروگرام لانچ کریں گے جو ہمیں بینیفیٹ دیں ہماری شاکھیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں تو کیا وہ درخت جو پھلے پھولے گا بلکل ساری بڑی زبردہ صاحب نے بات کیا آپ بھی دیکھیں انڈیا جو ہے ڈیفرن ممالک سے بات چیت کر کے اپنے مزید پرجیکٹ پر بھی کام کرتا ہے پلانٹس اب بھی ان کا ریسرنٹ جو ہے اپنے پلانٹ بھی انہوں رفائنڈ آئل کے بنال لیے اور بھی بڑے پرجیکٹس پر کام کر رہے زیادہ باتا اُس میں فائدہ عوام کا بھی اور ان کی حکومت کا ہے تو کیا ان کو دیکھیں ہم فالو نہیں کر سکتے نہیں ہم فالو کر سکتے ہیں ہمیں فالو کرنا بھی چاہیے جو دنیا کے ڈیویلپ نیشن ہم جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انہیں ڈیویلپنگ نیشن سے کچھ سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ کیسے چلتے ہیں انہوں نے کوئی تو وقت ایسا تھا جب وہ بھی ڈیویلپنگ تھے وہ ڈیویلپنگ کے فیسے گزر کی وہ ڈیویلپنگ ہوئے تو ہم ان کے ڈیویلپنگ فیسے ڈیویلپنگ ہونے تک جو ان کا سارا انفرسٹرکچر ہے جو انہوں نے پولیسیز بنائی جو انہوں نے ریکومنڈیشن دی وہ ہم دیکھیں اگر اگر ہم امپلیمنٹ کریں خود پہ تو ہم کیوں نہیں ڈیویلپنگ بن سکتے ہیں یہاں پر امپلیمنٹ کون کروا سکتے ہیں اس آزا یا اس سے بڑے عددار یا ہماری حقیق دیکھیں اس آزا ان کے پاس تو اتنا نہیں وہ تو بچوں کو پڑھائی سکتے ہیں آگے جو پولیسی میکرز ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جو بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں وہ آگے امپلیمنٹ ہو جاتی ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے لیے ان کو چلاتی ہے آپ جی ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ہار جو ادارہ انبائز ہو کے چلے ٹھیک ہے جیسے ہمارا نیب سسٹم ہے وہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی اپوزیشن آتی ہے اس پر وہ کیس شروع کر دیتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ وہ انبائز ہو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ بھی چلے اتنی ہی ہونے چاہیے جو اپوزیشن پہ کیس ہو اگر یہاں پر پر سسٹم مینیج ہو اور ایڈوکیشن سسٹم کا بھی تو ہم آگے ترقی کی ترقی انٹرنیشنی تعلقات بھی بڑے ویک ہیں دیکھیں وہ آپس میں بڑے پروگرام کر رہے ہیں یو ایس دیکھ لیں آپ رشیہ دیکھ لیں آپ بڑے انڈیا رکھتا ہے دیکھیں جو فوران پولیس ہی 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 اتنی مضبوط نہیں ہے بس وہ آگے آ جاتی ہے بڑے عدوں پر ایسے فیوڈل بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ فوران میں ہم نے کیا بات جا کرنی ہے کیا ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کو یہی پتا ہے کہ ہم فیوڈل تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس زمینیں جائدادیں تھیں ہم گورنمنٹ میں آگئے ہیں بس ہم عودوں پر چلے گئے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیسے ان سے بات چیز کرنی ہے کیسے نیگوسیشن کرنی ہے ان کے ساتھ پر سسٹم ملیج ہو سب ٹھیک ہو سکتا ایسے ہی ہے بلکہ اصل میں جی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہمیں ابھی تک کافی دور رکھا گیا ہمیں چھوٹے موٹے مسئلوں میں جھا کے رکھا گیا آٹھا ہو گیا چینی ہو گیا ہمیں مطلب یہ سوچنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا ہمارا صبح یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے سارا کچھ اپنا پورا کرنا ہے چائنا نے دوبارہ اپنا ایک پانچ مہینے کا روکر مشن بھیج اور وہ اس کے پر کام کر رہے چائنا نے بھی اور انڈیا کا بھی جو ہے اب انہوں نے بھی بھیجا تھا اپنا تھرڈ ٹائم ان کو فرس ٹائم فیل ہوا سیکنڈ ٹائم بھی پھر بھی انہوں نے کو ہمت نہیں آلی انہوں کا ہم نے اس پاس فنڈ ہوتے ہیں آج تک ہمیں تو نہیں پتا وہ فنڈ کدھر گئے ٹکنالوجی بیس فنڈ آتے ہیں سارے لیبز بنائیں بچوں کے لیے گراؤن لیول پہ کام کریں فنڈ پر ایڈوکیشن سسٹم کے لیے مطلب وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کی جائے آپ یہ کہیں کہ اگر ایک دو سال میں آپ کا سپیس پروگرام ہو جائے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو گا ایسی چیزیں ریکوائیٹ کرتی اس کے بعد آئیٹی کا ٹرینڈ شلا ہوا ہے مطلب یہ چیز ہوتی ہے آپ سکول میں گروم کریں آپ اس طرح کے مائرین کو حیر کریں جو بچوں کو دیکھ کے ان کے بیس کے اوپر کورس ڈیزائن کریں کیونکہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں ابھی تک یہ سسٹم ہے اگر آپ بچپن سے پریکٹیکل کی طرف لے کے جائیں گے بچوں میں چیز ڈیویلپ ہوگی بچوں کو اگر آپ کچھ بتائیں گے انہیں پتے ہی نہیں ہوگا تو آپ اس بات میں کیا کہتے ہیں انڈیا جو ہے اس اس کے ساتھ وہ کرنے چاہ رہے تو وہ پر سسٹم ہے اور جو سسٹم کے بارے میں کیا سسٹم نہیں جی اگر پراریٹیز ہے ان لوگوں نے پراریٹیز کلیر کٹ ڈیفائن کی ہم نے کیا کرنا ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا ہم نے کر نا کہ ہم پچھتر سال سے ان ہی چیزوں میں ان ہی مسئلوں میں پھسے ہو ہے ان کی پراریٹیز ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہیں اگر ہم خود کو ادھر ٹھیک کر لیں میرا نہیں کی ہم پیچھے رہنے والی کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی ہائی یونیورسٹیز ہیں انسٹیٹوٹس ہیں وہ سارے پاکستانی ڈاکٹرز انجینئر ادھر سے ہی گئے ہوئے ایسا تو نہیں یہاں نہیں ہے تو کیا فائدہ اتنا وہ محنت کر گھر تو بیٹھ لگانے سے رہے تو اسی لیے ہر بندہ اپنے روشن مستقبل کے لیے وہ یہاں سے نگاتا ہمیں ہمیں انڈیا ترقی کے اوپر جا رہا ہے کمیلی کاروباری لحاظ ہمیں کاروبار روکنا کبھی کسی مسئلے کا فل سراف لگا کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کو کوئی بھی اچانے نہیں آر اگر اپنے خود اپنے دشمن بنے ہو ہیں تو باہر کے دشمن کا ضرورت ہی میں بندے آئیں ٹھیک ہے اب خود دیکھیں بجلی ادھر پروپر جا رہی ہے ٹیکسیز آپ نے الیدہ ان پر لگا دی ہیں تو پھر آپ کیسے گروہ کریں گے سارا کچھ بند ہی ہونا ہے اس کے علاوہ یہاں بہتری ہونی چاہئے تو پروپر سسٹم دیکھا جا گیا ہمارے جب تک میرٹ پہ نہیں لوگ آئیں گے تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ناظرین ہم پاکستانی عوام کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ سپیس پروگرام ہے انڈیا اور یوئس مل کے کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے سپیس پروگرام کی تو کہاں یہی کہنا تھا کہ سب سے پہلے یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم بڑا لیک ہے ایڈوکیشن سسٹم بیس ہوگا پورے اطارے پروپر مل کے کام کریں گے تو پھر ہی کچھ بہتری آ سکتی ہے اس دنگی مزید وڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی چھے اللہ حافظ